موسیقی 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 السلام علیکم راضیین میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حساب ناظرین سٹی رائٹ ایک ایسا میٹھا زہر جو کہ ہمارے نوجوان نسل آج کی جو ینگ جنریشن ہیں وہ بے دریغ استعمال کر رہی ہے سکس پیک اور اپنی باڈی بنانے کے چکر میں ہم لوگ ہمارے جو نوجوان ہیں سٹی رائٹ کا استعمال سرعام کر رہی ہے اور آج کا ریالیٹی چیک ہے سٹی رائٹ پر سٹی رائٹ کا یہ اپریشن ہے آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ہے تلخ حقیقت سٹی رائٹ کی آپ کو آج کل نوجوان اپنے آپ کو صحت مند اور سکس پیک میں دیکھنا چاہتے ہیں فلموں اور ڈراموں میں دکھائے جانے والے پرکشش آدھاکاروں نے نوجوان طبقے کو ان جیسا بننے کے خواب میں مبتلا کر دیا ہے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نوجوان باڈی بیلڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور تندرست اور طوانہ رہنے کے لیے باری بھر کم حضاؤں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ باڈی بیلڈر نوجوان گوشت نوشی فرمار رہے ہوتے ہیں جبکہ بقایا گھر کے افراد دال اور سبزی پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں باڈی بیلڈنگ کے لیے پروٹین سے برپور غزائیت جیسے گوشت اور دودھ مچھلی بہت ضروری ہے کیونکہ باڈی بیلڈنگ کے دوران انسانی پٹھے ٹوٹ اوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور یہی پروٹین ان پٹھوں کو جوڑنے اور طاقتور اور مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ باڈی بیلڈنگ کے دوران انہی قدرتی طریقوں سے پروٹین کو حاصل کرتے ہیں تو آپ کے جسم کو نقصان نہیں ہوتا لیکن جو لوگ اس سے بڑھ کر سٹیروائیڈ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو وہ فائدے کے بجائے نقصان اٹھاتے ہیں سٹیروائیڈ کیا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے ہر وہ آرگانیکیول جس میں سترہ کاربن ایٹم چار رنگز دائروں کی شکل میں اکٹھا ہو جائیں تو سٹیروائیڈ کہلاتی ہے ویسے تو سٹیروائیڈ کی کئی ایک سیم ہے جو کہ قدرتی طور پر انسانی جسم میں موجود ہوتے ہیں انسانی جسم کے پٹھوں کی مضبوطی سختی کے لیے سٹیروائیڈ استعمال ہوتا ہے ٹیسٹو سٹائرون جو کہ انسانی جسم میں پائے جانے والی قدرتی سٹیروائیڈ ہے جسے مردانہ ہارمونز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی مقدار خواتین کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ انیس سو ساٹھ کے باڈی بیلڈروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ گوشت کے پہاڑ کے بجائے چست اور چاک اور چوبند نظر آتے تھے جیسے ہی انیس سو ساٹھ کے اول میں مسنوعی سٹیروائیڈ کا استعمال عام ہونا شروع ہوا تو باڈی بیلڈر گوشت کے پہاڑ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور اب تو ایسی نوبت آگئی ہے کہ سکس پیک اگر نظر نہ آ رہے ہو تو اس کو باڈی بیلڈر ہی تصور نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ باڈی بیلڈر سٹیروائیڈ اینابولک استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا جسم کم سے کم وقت میں فربا ہو سکے اس کے بے جا استعمال سے کئی باڈی بیلڈر نوجوان کی موت واقع ہو چکی ہے سٹیروائیڈ سے مرنے والوں کی تعداد پنجاب میں سب سے زیادہ ہے لاہور شہر کے بیشتر جم میں سٹیروائیڈ سرعام فروخت کی جا رہی ہے ہماری ٹیم نے حقیقت جاننے کے لیے مختلف جمز کا خفیہ وزٹ کیا جو کہ اس کالے کاروبار میں ملوث پائے گئے موسیقی میں اس وقت جم میں موجود ہوں اور یہ لاہور شہر ہے جیسا کہ آج کا ہمارا ریالیٹی چیک ہے وہ ہے سٹیروائیڈ پر لیکن اس فیل میں اس ایکسرسائز میں خوراک کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ جلد اپنی باڈی بڑھانا چاہتے ہیں سکس پیک بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دنوں میں سکس پیک بنے اور ہماری باڈی اور ہمارا جسم ایک گوشت کا پہاڑ بن جائے پھر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں دوسرا میڈیسن کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے جم آنرمنٹ سے بھی بات کروں گا ابھی یہ نوجوان لڑکا کھڑا میں اسے بات کروں گا کب سے کر رہے ہو جم تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے کیا کھاتے ہو کبھی کبار مچھی کھاتا ہوں کی ماں اچھا ریگلر جو جو سیک کے لے بغیرہ اور بغیرہ بس گوشت بکھاتے ہو اچھا تو یہ جم والے کیا بتاتے ہیں آپ کیا زیادہ کھائیں کبھی پوچھا نہیں ان سے کبھی نہیں پوچھا استاد کی ضرورت نہیں بڑی آپ کو ٹیچر میں ساتھ ہے میرا استاد کیا کہتا ہے ساتھ کہتا کہ گوشت وغیرہ کھاؤ ایکسسائز کے ساپ سے مطلب کہ فراغ زیادہ کھاؤ میڈیسن کم کھاؤ میڈیسن کے لیے کبھی فورس کیا آپ کو یا آپ نے کبھی فورس کیا ہو نہیں کیونکہ میرا بڑا بھائی ہے نا وہ بھی بوڈی بیلڈر ہے وہ میرا اس نے کہا تھا کہ مقابلہ کے لیے نایڈیسن کھانا چاہتا تھا ہم کرthmہ نے نہیں کھانے لیا ہم نہیں کھانے لیا ہم Whisky مقابلہ لدنا اور میں مرڈیسن کھانا چاہتا ہوں یہ فورس کیا تھا لیکن منع کر دیا والد صاحب نے منع کر دیا کہ آپ مطاعد پر م AMAT آپ نیچنل فوڈ پر م顆 اسے بناو یہ ہمارے یہاں موجود ہے جیم hor afin کیسے آپفیحیم KIRKG میڈیسن زیادہ ضروری ہے کہ فوڈ زیادہ ضروری ہے فوڈ زیادہ ضروری ہے میڈیسن تو کچھ لوگوں نے یہ شارٹ کٹ بنایا ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے ریکوور ہو جائیں لیکن ہمارا جو رہا ہے میں سمجھا نہیں ریکوور کیسے ہو جائیں یعنی کہ جلدی باڈی بن جاتی ہے گوشت کا پہاڑ بن جاتا ہے یا کٹنگ کچھ تھوڑا سا سمجھائیں ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں یہ ایک میسیج نہیں ہے ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہیں اب اگر ہم یوز کرواتے ہوتے تو ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یوز کرواتے ہیں لیکن جو باتیں آپ نے جو باتیں آپ نے سپائک کیم میں کہی وہی باتیں آپ ہمیں بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ آپ نیچرل ڈائٹ لیں بس یہ حقیقت ہے اس میں جوسیز ہیں فیش ہیں گوشت ہیں سب کچھ لیکن کہتے ہیں کہ مقابلے کے لیے میڈیسن بڑی ضروری ہے جی تو یہ کیا کہانی ہے میڈیسن ولی دیکھیں میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ جو جو آپ نے کہا ہے میں نے آپ کا جواب دے دی ہے ٹھیک ہے اب پھر آپ مجھے فورس کر رہے ہیں پھر میڈیسن میں نے کہا مجھے اتنا ناؤں نہیں ہے ماضی میں ماضی میں ماضی میں کچھ حلاقتیں بھی ہوئی ہیں جیسے کہ ہمائیوں تھا مقابلہ لڑا اس کے بعد وہ اچانے کی اس کی موت واقع ہوگی گجرہ والا کا ایک استاد تھا اس کی موت ہوئی ایک سیال کھوڑ کا لڑکا تھا تو اس کی کیا حقیقت تھی آپ ایک پروفیشنل میں کہتا ہوں کہ جھم چلاتے ہیں کیونکہ آپ کا ان چیزوں سے تعلق رہتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور ماضی میں کیا ہوا تھا وہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا حقیقت تھی اس میں دیکھیں حقیقت کا اس وقت پتہ جلتا ہے جب آدمی اس میں انوال ہو جب ایک آدمی اس فیلڈ میں انوال بھی نہیں ہے تو وہ کیسے آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا حقیقت تھی آپ سمجھیں کہ ان کی موت جو ہوئی تھی وہ میڈیسن سے ہوئی تھی نہیں میں کیوں سمجھوں میں نے جب دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایسے ہوئی ہے اپنے پاس سے ضرور کیسے سٹی رائیڈ سے موت ہو جاتی ہے کنفرم نہیں ہے کنفرم نہیں ہے سٹی رائیڈ نقصان دے ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں موت تو کہتے کہاں جاتا ہے کہ اگر ایماندار آدمی ہے وہ ایمان والا مسلمان یہ اللہ کی طرف دے آئی تھی موت برحق ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو غیر ممنوع ادوائیات ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں سٹی رائیڈ نقصان دیتی ہے اس سے موت ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ دیفینیٹ نہیں بتا سکتے کسی کی بھی موت کو دیفینیٹ نہیں بتا سکتے کہ اس کا اللہ کی طرف سے بہانہ بنے یا اس نے یہ لیا سٹی رائیڈ نقصان دے ہے کہ ٹھیک ہے سٹی رائیڈ نقصان دے ہے ہنڈرڈ پرسنٹ نقصان دے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو طریقے سے یوز کیا جائے تو اس کا نقصان نہیں ہے کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں پھر وہی بات جو لوگ کہتے ہیں آپ ان سے ڈیٹیل لے لیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں آپ کی نظر میں نقصان دے ہیں میری نظر میں نقصان دے ہیں آپ سمجھ دے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے نیچرل ڈائیٹ لینی چاہیے بالکل ایسی اچھا اب یہ جو جمز ہیں آپ لاہور میں کافی تعداد میں جمز ہیں اس کا ریجسٹر ہونا بھی ضروری ہے اسوسییشنز جو ہیں نا وہ بنی ہوئی ہیں وہ ہر کوئی اپنی کتنی اسوسییشن ہے اب تک جو میں نے انفرمیشن یہ کہتے ہیں کہ یہ تین چار ہیں تین چار ہیں یہ کونسی ہے شیخ فاروق صاحب ہیں اس کی ٹھیک ہے یا یا بڑھ صاحب ہیں ان کی الگ ہے ٹھیک ہے ان کی الہدہ الہدہ ہے جتنی ہمیں انفرمیشن ہے اتنی آپ کو پتا دیں ٹھیک کونسی ہے آپ کی نظر آپ کی نظر میں ٹھیک کونسی ہے سبھی ٹھیک ہیں نہیں کوئی ایک پتا ہے نا نہیں ہم کیوں کسی پہ بلیم دیں کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم ان میں بھی involved نہیں ہیں اچھا ہم ریجسٹر تھے لیکن سٹی رائیڈ کی وجہ سے جو سٹی رائیڈ سے کمپیٹیشن میں جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سٹی رائیڈ نے اس ایکسرسائز کو بدنام کیا ہے شاید کیا سکتے ہیں نہیں شاید کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے بدنام کیا ہے اس سمجھتے ہیں کیا ہے ویسے یہ بہت اچھی گیم ہے ایکسرسائز ہے اگر نیچرل فوڈ کے ساتھ کیا جائے ٹریننگ کسی بھی قسم کی ٹریننگ جو ہے نا وہ فائدے ماند ہے اور کسی بھی قسم کا شارٹ کارڈ جو ہے وہ نقصان دے وہ نقصان دے ہمارے مہاشرے میں ہمارے مہاشرے میں آج کل کے جو نوجوان ہے آپ یہاں بیٹھتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں ابھی آپ کو فورس کیا ہے کہ ہمیں میڈیسن میں کئی آتے ہیں ہم صرف سیدھا بتا دیں ہمارے پاس نہیں آپ کئی اور چلیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں جس طرح یہ آپ کے نمائندے نے آ کے پوچھا میں نے بتائے ان کو آپ نے جو خفیہ کیمرے میں باتیں کی ہے وہ آپ حقیقت میں نہیں کر رہے جو ریالیٹی جیسے ہمایوں نکلا کھانا کھانے کے بعد وہ گیا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی نہیں یہ بتائے نا کہ میں نے خفیہ کیمرے میں میں نے کیا کہا ہے آپ اسی بندے کو ہی سامنے کریں نا آپ نے کہا کہ اس نے میڈیسن اسے ہاتھ میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مجھے فورس کرتے جائیں کہ میں اس کے متعلق کوئی زبردستی بات کروں کہ یہ سٹی ریالیٹ ایسے ہیں آپ فورس کیوں کر رہے ہیں ہم صرف حقیقت جاننا چاہتے ہیں حقیقت میں نے مجھے جتنا پتا تھا میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ آپ حقیقت کو رگڑ دے جا رہے ہیں نہیں رگڑ نہیں رہا یہ وہ نوجوان دیکھ رہے ہیں یہ شو جو ابھی ینگ سٹڈ ہیں ہمارے معاشرے کا آگے چل کے سرمایہ ہے ہمارا اور جو اس طرف آنا چاہتے ہیں جن کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کا شوک ہے میرا خود کا بھی شوک ہے میں جن کی طرف آؤں اور اپنی باڈی سکس پیک بناوں لیکن جو سٹی رائیڈ میں اس کو جو بدنام کی ہے آج ہم اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نوجوانوں میں ہے کہ جلدی جلدی دو مہینوں میں ہم سکس پیک بنائیں باڈی بنائیں گوشت کا پاہل کڑا کریں یہ نقصان دی ہے اس کی حقیقت جاننے کے لئے آپ سے یہ بہت ہوئی ہے جس طرح آپ کے نمائندے نے میرے پاس آ کے بات کرنا شروع کی اسی طرح آپ کسی سٹی رائیڈ والے جن پر نمائندہ بیجیں وہ ان کو کچھ دیں آپ کے پاس پروف آئے تب آپ بات کریں آپ بتا سکتے کہ وہ کون سی جن ہے نہیں ہم دیکھیں چوگلی خور ہم کیوں بنیں میڈیا آپ لوگ چلا رہے ہیں میڈیا آپ کا کام ہے آپ کا کام وزٹ کرنا آپ میرے پاس آئیں آپ کو پتا تھا میں سیل کرتا ہوں یا نہیں کرتا اسی طرح آپ دوسرے جن میں بھی جائیں جو آپ کو گائیڈ کر دے کہ یہ میرے پاس یہ ہے یہ لیں اتنی طرح میں یہ ہو جائے گا آپ کے پاس آپ کی انفرمیشن برائی کو روک بھی سکتی ہے نا اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں برائی کو روک نہیں یہی ہے کہ ہم اپنے یہ لڑکوں کو نہیں دیتے ہیں ہم اپنی طرف سے روک رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا کنٹرول آپ کی جم میں ہے بلکل ایسے ہی ہے ہم اپنے جم میں بلکل ختم کی ہوئے ہم نے بلکل نہیں رکھی شروع سے ہی نہیں رکھی شروع سے ہی نہیں رکھی کوئی ایک پرسن لے کے ہے جو کہے کہ انہوں نے رکھی انہوں نے ہمیں دیا کوئی انجیکشن دیا ابھی ایسے دیا ہے چلے جی بہت شکریہ ویسے اس اس فیلڈ میں ایسی چیزیں ہیں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے ظاہر ہے بہت سارے جمز ہیں آپ جائیں وزٹ کریں اسی طرح آپ کا حق ہے اور معلومات لینا انفرمیشن لینا آپ کا کام ہے بہت میرے بہت شکریہ یہ تھے یہاں کے جم کے آنر جسے ہم نے باتیں کی اور انفرمیشن لینے کی کوشش کی کہ سٹی رائیڈ کی حقیقت کیا ہے جو کہ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ بہت تین مہینے میں ہمارے سکس پیک بنے ہماری بوڈی بنے اور ہم بہت اچھے نظر آئیں تاکہ دوسرے نوجوان ہم سے متاثر ہوں تو یہ ساری کہانی ہے آگے مزید چلیں گے سٹی رائیڈ کا جو آج کا ریالیٹی چیک ہے سٹی رائیڈ کا جو آپریشن ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے موسیقی لاہور کے ہی ایک جیم میں موجود ہوں اور آج ہمارا ریالیٹی چیک ہے جیم کا آپریشن سٹی رائیڈ تو بات کریں گے ان سے پروفیشنل یہ جیم کرتے ہیں یہاں پر ایکسرسائز کرتے ہیں کیسے آپ سامنے کو کیسے شکر ہے شکر ہے شکر ہے ہندے کتنے کھاتے ہو روز درجان کھا لیتے ہو درجان کھا لیتے ہو اور اس کے ساتھ اور بیف کتنا کھاتے ہو بیف مانا بیف مانا بیف مانا بیف مانا یہ کیوں مانا کمپیڈیشن کے لیے پروڈین ہے پروڈین فش میں بیف مانا بیف مانا بیف نہیں کھاتے بیف سے کیا ہوگا بیف سائز گین کرتے ہیں سائز بڑھانے کے لیے مقابلے کے لیے کٹنگ چاہیے کٹنگ چاہیے مسکلر چاہیے مسکلر جسم چاہیے اس کے لیے میڈیسن بھی ضروری ہے کیوں نہیں ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ہے اس کے ساتھ ہی ہے لیکن اس کا کمپینیشن جو ان سے اس کے ساتھ ہے وہ جو مل رہا کرتے ہیں لیکن ان کی بیس نہیں بنی ہوئی نہ کوئی پیچھے کوچنگ ہے اچھا جو دینے والا کوئی اچھی چیز دیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میڈیسن اگر ہم بے ترطیب سے کھائیں گے تو اس کا نقصان ہے اگر ہم ایک کوچ کروائے گا میڈیسن کھلائے گا تو وہ ٹھیک کھلائے گا بلکل یعنی کہ وہ ایکو ریڈ ہے آپ نے پروفیشنل بلکل کوچ کی ضرور ہے کوچ کو پتا ہوتا ہے کوچ نے میڈیکل کیا ہوئے کیوں وہ نہیں آپ کو گھائے گا کیا ہوتا ہے میرے سے اس کا نقصان بھی تو ہے وہ دیکھ ہر چیز کا نقصان بھی ہے اور بینیفیڈ بھی ہے بینیفیڈ کیا ہے نقصان کیا ہے بینیفیڈ کیا ہے آپ کے ساتھ باڈی اچھی بان رہی ہے یہ بینیفیڈ نہیں ہے باڈی تو اچھی بان گیا ہے لیکن اندر کی جو باڈی ہے لنز ہو گئے کڈنیز ہو گئی وہ تو ایک ٹائم کے اوپر ہے یہ ہے تو پھر اگر ہمیں اتنا پتا ہے تو پھر بھی ہمیوز کرتے ہیں میں نے تو آپ سے پہلے بات کیے کہ اس کے بھی جون چین ہے ڈسڈوانج بھی ہے ٹھیک ہے ایک چیز ایک چیز ہاں جی بنی ہی نقصان دے آپ کے حرمون چاہتے ہیں بلکل آپ جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہے آپ اس کو بڑھاؤ گے ٹھیک ہے بڑھاؤ گے تو تو مرسان دے گا آپ کے کڈنیز وغیرہ یہ سارا قبول یہ تو پھر اگر ٹائم ہے یہ ہے ٹھیک ہے گوشت کا پہاڑ بن جائے گا لیکن اندر سے آپ ختم ہو جائے صحیح کیا خیال ہے میں نے تو آپ سے پہلے ہی بات کیے کہ وہ جو اندر ساتھ ہے لیکن پھر بھی دینے کی بات جو کر رہے وہ کر وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسے تو نہیں کر وہ آ رہے ہیں اب پہلے جتنے سوسائیٹی بازی میں ہلاگتے ہیں میں وہی وہی کہہ وہی کہنا لگوں وہ لڑکوں کے اوپڑ بھی اس کا جو انا کسور ان کا بھی ہے لڑکوں کا بھی ہے اچھے ڈرینر ان کو نہیں مل رہے ٹھیک ہے اچھے ڈائیٹ نہیں وہ لے رہے ٹھیک ہے ایک ہی جو ڈیفینیشن شروع اس کا ایک ہے کمپیٹیشن اس کے ساتھ ایک ہی ہلا جاتا وہ دو دو دین دن کمپیٹیشن کھیلتے ہیں جا کر ٹھیک ہے انہیں نہیں بتا کہ وہ اپنے جانے سے ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز بنی ہے ایک چیز کے لیے بنی ہے کہ ایک ٹائم کے لیے بنی ہے اس ٹائم پیرٹ کو وہ آگے بڑھاتے جاتے ہیں ہمائیو جو تھا وہ کس لیول کو اس نے مقابلہ لڑا ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی ہے تو کیا اس کو پتا نہیں تھا اس کو کو کوچھ نے گائیڈ نہیں کیا تھا کہ آپ یہ میڈیسن لو یا نہ لو یہ بھی تو آپ دیکھیں ایک لیول تھا ایک لیول پہ وہ کھڑا تھا اور وہ ایک دم سے گیرا ٹھیک ہے آپ دنیا میں ہی نہیں ہے منومیٹی تلے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو نقصان دے ہیں میں کہوں گا یہ تو اگر ہم یوز کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایک مقابلہ ہم لڑتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک دم سے گر جائیں ہماری کیڈنی پرابلم ہو جائے کیڈنی فیل ہو جائے یا جگر کا مسئلہ بنجے جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے سٹیروائٹ سے ٹھیک ہے نا یہ ایک اس کی بھی سٹیج ہے ضرور نہیں ہے کہ ابھی یہ اسی سٹیج سے ہے وہ ہائی لیول کے سٹیج باقی جات جتنے جو یہ کھا رہے ہیں کمپیٹیشن وغیرہ کھیل رہے ہیں سٹیروائٹ زیادہ کھانے سے وہ سٹیج آتی ہے کیوں نہیں یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ سٹیرینٹ کھاؤں گا تو وہ سٹیج پر پہنچوں گا اسے یوز اچھے طریقے سے کرے وہ نکل جاتی ہے ہم اسے یوز آپ اچھے طریقے سے کر لیں اچھا ٹھیک ہے وہ نکل جاتی ہے اس کیسے اچھے طریقے سے کرے ایک چیز زہر ہے اچھے ٹریننگ کرے نہیں ایک میڈیسن ممنوع ہے ٹھیک وہ ہم کیسے اچھے طریقے سے کریں گے وہ تو ممنوع ہے نا جون چی میڈیسن کی آپ بات کہہ رہے ہیں نا وہ جو پیچھے سے بیان ہے ہی کہ وہ ممنوع ہے نا جو آپ مل رہی ہے میڈیسن ہم کیسے مل رہی ہے دو چار نام تو لیں ٹھیک ہے مجھے تو بتا نہیں آپ کہہ رہے کہ مل رہی ہے نام کون سے ہیترہ بتا دیں تھوڑے سے مجھے بھی آتی ہیں آپ تھوڑے سے بتا دیں آپ پتا دیں چلے ہمیں بھی پتا چلے ہم میڈیسن میں بھی نولیج میں زیادہ ہوں جیسے کہ ڈیلٹا کارٹل ہے ٹھیک 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 ہے اس طرح کی چیزیں ہیں نا یہ کس کا ہم آتے ہیں یہ ہرمونز کو بڑھاتے ہیں اچھا مین پاور جو ہے اس کو بوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی کی لئے نا سب جا کے بوڈی بنتی آپ میں انرجی آئے گی آپ جہاں دس ریپ لگاتے ہیں وہاں پندرہ لگاؤ گے ٹھیک ہے وہ بھی لگے گی اس کا تو نقصہ لے کیا خیال ہے کرنا چاہیے کرنا چاہیے میڈیسن کے سوال کرنا چاہیے سی رائٹ کے سوال کرنا چاہیے میں نے تو کہے ایک سٹیج کی بہت ہے ٹھیک ہے جس سٹیج تک آپ جانے چاہتے ہیں اس کے لئے تو ضرورت بڑھ گی ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ سی رائٹ کا کرنا چاہیے نہیں کرنا نہیں چاہیے لیکن جو آج کل کی جنریشن چاہیے سب کر رہی ہے میں نے تو کہہ رہا ہوں میں نے کامرے کے ساتھ میں نہیں پاہیے کہ کریں میڈیسن کے استعمال کریں لیکن اس کا ایک طریقہ کہا رہا ہے آپ کو اوہرال بہت بہت آرہے ہیں جو اور لوگوں کے جمعوں میں ہو رہا ہے باقی جمعوں میں ہو رہا وہ اوہرال آپ کو سٹیجن بتا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے بہت آرہے میں آپ نے کنسرپٹ دیکھا میں تو آپ کے سامنے ابھی انڈے کھا رہا تھا انڈے کھائیں آپ نے جی بلکل میڈیسن نے بہت آرہے تو نہیں کھائے نا نہیں اسی انڈے نہیں ہوتا کہ ہم کھا بھی لیں گے تو آپ کا آرہے بلکل اسی ہے جی ہم تو ایک میسیج دے رہے ہیں جی بلکل اچھی بات بہت اچھی بات آپ نے پرورگام کیا ہم کہتے روز دیکھتے ہیں وہ ایک مر گیا دوسرا بندہ مر گیا میڈیسن کی ویسے مر گیا انیس سو ساڑ کے باڈی بیلڈر دیکھیں کبھی آپ نے نیچرل باڈی تھی کوئی سیس پیک نہیں تھا کوئی گوشت کا پہاڑ نہیں تھا جی بلکل طاقت تھی جیسن کی خوبصورتی تھی لیکن آج کل نوجوان وہ کیوں نہیں سوچتے سیس پیکس جروری ہے کیا نہیں یہ جروری تو نہیں بلکل نہیں یہ تو پاس یہ فٹنس کے لیے کر لیں ڈوکٹر بھی کہتے ہیں فزیکل فٹنس کے لیے اپنے ایکسسائل آزمی کروا پاکس میں تو اتنی ٹھنڈ ہے کہ بندہ جہاں نہیں سکتا ان کے مطابق سٹی رائیڈ آپ یوز کر سکتے ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں لیکن ایک طریقے کے ساتھ کریں ہم جو پروپیشنل ہے جو ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے ان سے بات کریں گے اور جو اس فیڈریشن کے پاکستان فیڈریشن کے جو صدر ہیں شیخ پاروک صاحب ان سے بات کریں گے آگے چل کر کہ یہ کتنا ضروری ہے اور سٹی رائیڈ نے ہمارے معاشرے میں کتنا نقصان پہنچایا اور لاہور کے جو نوجوان ہیں جو آج کل اس دور میں ہیں کہ ہمارے سکس پیک بنے اور دو مہینوں میں تین ماہ میں ہماری باڈی بنے اور ہم خوبصورت نظر آئے موسیقی 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 میرے ساتھ اکس پت موجود ہے پاکستان باڈی بیلنگ فیڈریشن کے صدر ہیں پریزیڈنٹ ہے جناب شیخ محاروک اکبال صاحب ان سے بات کریں گے کہ آج کا جو ہمارا مدہ ہے وہ سٹی رائیڈ ہے لیکن بڑی خوبصورت گیم ہے ایکسرسائز ہے باڈی بیلنگ کی سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا مقابلے تو ہوتے رہتے ہیں پنجاب میں آپ دیکھتے بھی ہیں آپ کرواتے بھی ہیں آپ کے زیرے سایا یہ سب کچھ ہوتا ہے سر آج کا جو مدہ ہے وہ سٹی رائیڈ کا ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فوراں جیم جائے اور ہمارے سکس پیک بنے اور گوشت کا پہاڑا کر لیں ہم خوبصورت نظر ہیں لیکن وہ دوسری سائیڈ پر چل بڑھتے ہیں سٹی رائیڈ پر تو یہ تھوڑا سا اس پہ ذرا کلیر کیجئے گا کہ یہ کہ جو مور رہے ہیں بات یہ ہے باڈی بیلڈنگ جب کوئی پلیئر کرتا ہے تو باڈی بیلڈنگ کرنے کے لیے کم کم پانچ سے دس سال لگتے ہیں اس کی کیونکہ اپنی باڈی بیلڈنگ کی امپروومنٹ کے لیے مگر جو لڑکے جو نئے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوراں ایسا بننا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو بندے کو بورے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے تو شاڈ کٹ ہے یہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں اس کے برپور اس کی محافظ کرتا ہوں اور میں نے اس کے لیے میں نے سال میں دو تین میں کورسز بھی کروا رہا ہوں اور تمام جموں کو میں نے ایک سرکولر نکالا ہوا ہے کہ ابھی ایسی جم جو یہ استعمال سٹیوڈائی استعمال کرے گی وہ ہم میں سے نہیں ہوگی اس کی تو بڑی تعداد ہے آپ گلی محلے میں جم کھل گیا اچھی بات ہے کھلنا چاہیے لیکن آپ کی سرپرستی میں آپ کی جو یونین ہے جس کو آپ لیڈ کرتے ہیں آپ کی نگرانی میں کتنے جم ہیں جو کہ آپ کو فالو کرتے ہیں اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہم لوگ سٹیوڈائیٹ جو ہے وہ نہیں یوز کروائیں گے یا ہمیں اگر کوئی کہے گا تو ہم دیں گے نہیں اس طرح کے ٹوٹل کتنے جم ہیں میں نے تو جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی جم ہیں میں نے سب کے اوپر یہ کنڈیشن لگائی ہوئی چاہے لاہور کا ہو چاہے پلطان کا ہو گجرہ والے کا ہو پنڈی کا ہو پیصلہ آباد کا ہو ہم اس جم کو آن کریں گے جو ہمیں یہ گارنٹی دے گا کہ نہ تو ہم اپنے جن میں یہ استعمال کریں گے نہ کرائیں گے نہ ہونے لیں گے یہ ہم نے ایک ان کو واضح ایک پیغام دیا ہویا ہے اگر کوئی لڑکا خود جا کے کہیں کسی میڈیکل سٹور سے لے لیتا ہے جہاں کسی دیکھتا ہے آج کل نیٹ میں دیکھتا ہے کہ کونسی چیز لینی ہے وہ باہت سے پتہ نہیں کیسے لیتا ہے میڈیکل سٹور سے سالی سے مل جاتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی ساری تو بیماری کے لیے ہوتی ہیں نا اس کی امپرومنٹ کے لیے ہوتی ہیں کسی کے لیے بھی تو یہ مل جاتی ہیں عام دکانوں پر لگی نہیں ہیں اور دوسرا آج کل یہ جو فود سپلیمنٹ کے جو مختلف دکانیں بنی ہوئی ہیں تو ذہری بات ہے وہاں سے بھی ملتی ہیں انڈرے اینڈ لوگ جا آگے سٹوریڈ بھی لے لیتے ہوں گے ٹھیک ہے ہم ان کو بنا کرتے ہیں ہم تو گورنمنٹ آ پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھی آپ ایف آئی اے کے تھروں ہیلتھ منسٹری کے تھروں اس کو کنٹرول کریں ہم تو دیکھو جی باڈی بیلڈنگ ہم تو جیم ایکسرسائز کرواتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس نے کوئی چیز لینی ہے تو بائٹ سے لینی ہے اگر جیم میں بھکتی ہے تو آکر اس کو کنٹرول یہ ہیلتھ والوں کو آیا ایف آئی اوالوں کا کام ہے اور ہم تو جو ہے نا ان کو بابند کرتے ہیں کہ بھی آپ یہ کام نہیں کریں اور ہم ان کو پوری ایڈوکیشن دیتے ہیں اور الحمدللہ ہم کورسز بھی کرواتے ہیں اور تمام جو معاملات ہیں اور اس معاملے پہ گورنمنٹ آ پاکستان نے ہمیں ایک اتھارٹی بھی دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے کے جو ہے نا جو ہے نا احکامات جو ہے نا اچھا اگر ہم تھوڑا سا مازی میں جائیں ہمائیو تھا اب ہمارے درمیان نہیں ہیں اور بھی اچھے لڑکے تھے گجرہ والا گئے لڑکا تھا تو اب اگر آپ دیکھا جائے اتنا گئے پایا تو اب ایسی کوئی بوری خبر اب تک پہنچی ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی اوز کر رہے ہیں اس کو نقصان ہو اس کی کیڈنی فیل ہوگی ہو یا اس طرح کے کوئی جم سے آپ کو اطلاع ملی ہو کہ یہ جم اس کام میں ملاوث ہے یا اس لڑکے کو یہ فرق بڑھا ہے اس چیز سے کھانے سے نقصان ہو گئے اس مندے کو سب ہی کوئی جنگ جائے لیفی جی بات یہ ہے یہ جو پلئر نہیں ہیں یہ ملک کا ایک اساسہ تھے اور میں سمجھتا ہوں گے یہ پاکستان کے لیے بہت بارہ نقصان ہے بلکہ باڈی بیلدن سپورٹس کے لیے بہت بارہ نقصان ہے مگر اس کے باوجود ہم لڑکوں کو کہتے ہیں کہ بائی جان یہ استبال نہ کریں میں نے ان کی فیملی کو کہا کہ آپ کا وہ کروائیں پوسمارٹم کروائیں کسی نے پوسمارٹم ہی نہیں کھلایا وہ ایک کہتا ہے جی اس کو آٹاک ہویا دوسرا کہتا ہے جی اس نے تربوت کھایا اس کی سانس کی نالی میں پس گیا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ باتیں تو ہمائیوں کیلئے ہوتی تھے نہیں سب کے لیے ایسے ہی ہے سب کے لیے کچھ ایک مختلف ایسے ہی ہے یعنی کہ ایک ہمارے ایم بی بیشے ڈاکٹر صاحب سے ان کو استعمال یا وہ کافی دیر سے ان کو باڈی بیلنگ نہیں کھا رہے تھے ارگنیزیشن میں تھے وہ جارے بیٹھے بیٹھے ان کے برین ایمبر جی وہاں ڈیتھ ہو گئی مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ کسی کو پھر وہ الزام آ جاتا ہے کہ یہ باڈی بیلنگ کرتے تھے اس لیے ہو گیا حالانکہ ایسی بھی بات نہیں ہے یعنی یہ نیچرل ہوتی ہے لوگ یہ بدنام کر دیا گیا ایسی بات نہیں ہے ہاں جو لوگ استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے کوئی کسی کا ڈوپیس پوزیٹیو آ جاتا ہے جو قانون کے مدابق تین سال چار سال کی اس کے باباندی لگا دیتے ہیں صرف لوگوں کو یہ بتانے کیلئے کہ یہ چیزیں غلط ہیں استعمال نہ کریں اچھا اس میں اگر یہ یوز ہوتا ہے کسی جم میں اس میں لڑکے کو فائدہ ہوگا یا جیم والے کو فائدہ ہوگا یا یہ اتنی کوسپلی ہے اتنی قیمتی یہ چیز ہے کہ اگر کچھ جیم والا بیچتا ہے تو اس کو مالی فائدہ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے لڑکا آتا ہے وہ مہینے بعد پیس بے کرتا ہے بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ارض کروں یہ جتنے بھی سٹی رائیڈز جو ہے نا یہ بہت کام استعمال ہوتی ہیں زیادہ تر یہ فوڈ سیپلیمنٹ کے نام سے آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں یہ قانونی ہے اور یہ صرف لوگوں کی گروث کے لئے اوسائے کچھ لوگ اس میں مکس کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا کبھی ایسی جو کمپنیز کی چیزیں ہیں اس کو مکس کر کے جیلی بیچنا تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایف آئی اے کا کام ہے اور ہیلتھ کا کام ہے ہم تو لوگوں کو اوینڈنس دیتے ہیں کہ بھائی جن اگر آپ نے کوئی ممنوع عدواجات لینی ہے تو وہ نقصان دے وہ نہ لیں انسانی صحت کے لئے نقصان دے ایکسرسائز پورے پاکستان میں تقریباً تمام گیم جتنے بھی سپورس میں ہیں وہ باڈی بیلڈنگ دیم میں آگے ایکسرسائز کرتے ہیں ابھی میں نے ایک لڑکے سے بات کی جم میں تھا میں ایک جم میں گیا میں نے ریالیٹی چیک ہے ہمارا پروگرام تو میں نے اسے بات کی تو وہ کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے لیکن اس کا استعمال کرنے کا طریقہ لگائے کچھ لوگ طریقے کے ساتھ نہیں کرتے ان کو نقصان ہو جاتا ہے کچھ لوگ اگر طریقے کے ساتھ کرے تو یہ ٹھیک ہے دیکھیں جی بات یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں وہی بات بتا رہا ہوں پوری دنیا میں اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز انسانی شہد کے لئے نقصان دے وہ ضروری نہیں اگر کوئی اپنے سواد کے لئے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ضروری ہے تو یہ اس کا ذاتی فیل ہے ہم اس کو وہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں وہی ہیں کبھی ٹائم لگتا ہے باڈی بلڈر تیار ہونے کے لئے جو لوگ شارڈ کٹ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ضروری ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے جو چیز جو دیکھنے میں آیا ہے اگر کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان دے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ایک باڈی بلڈر تھا جو ایٹی میں یا نائنٹی میں تھا مگر اس کے اب ڈیتھ ہویا لوگ کرتے ہیں اس نے اس وقت استعمال کرتے ہیں بات یہ نہیں ہے کسی کی نیچنل موت آتی ہے تو اس لئے میں نے کیا پانچ سال کیا ہے سیونٹی سیونٹ سے ایٹی ٹو تک ایٹی ٹو تک سیونٹی سیونٹ سے لے کر ایٹی ٹو تک آپ نے جم کیا ہے باڈی بلائی اپنے سکس پیک اس وقت تھے سکس پیک کا رو جان تھا اس وقت تو ویسی بندہ بڑا مسکلر ہوتا تھا کیونکہ یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی اس عذاب سے بندہ بیسی بچا ہوا تھا باڈی بلائی بلائی دیکھ رہے نیچنل باڈی بلائی تھی نہیں اس وقت بھی بار ہوتے تھے مگر ان کا سٹائل اور تھا اچھا یہ تو ہم جو بھی فالو کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل کو فالو کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ایک باڈی بلائی جاتا ہے باہر والوں کو دیکھتا ہے تو کیا گورے بھی ان چیزوں میں یہ پاکستان کی پیداوار نہیں ہے ہمارے ادھر تو ایک سو ہی نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ ایسی چیزیں کیسے ایجاد کریں گے یعنی کہ یہ گورے کرتے ہیں ان چیزوں کو ظاہری بات ہے یہ باہر سے بسیکلی یہ بات بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک چیز بنتی ہے کسی کی بیماری کی بیماری کا علاج بنتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس کو کسی اور استعمال میں لے آتا ہے تو یہ اس کی اپنی نالج ہے پتہ نہیں اس کو ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کو کون بتاتا ہے کون نہیں بتاتا بیسیکلی باڈی بلنگ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اچھا شروع سے لے کے اب تک آپ جو لائف ہے آپ کا جو کیریئر ہے اور آپ جو یونین چلا رہی ہیں تیزی کون سے دور میں دیکھی ہے سٹیرویٹ کی کے یہ نوے کے بعد آئی ہے نوے کے بعد اس میں تیزی آئی ہے یعنی کہ نوے کے بعد اس کو جاننا شروع کیا بلکہ میں تو کہتا ہوں پاکستانی جو پلیئر تھے نا وہ تو ایک لیبارٹری بن گئے تھے نا جو مفاد پرست تھے جنہوں نے یہ استعمال کرانی شروع کی ہے نوے کے بعد وہ تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کیا چیز ہے دوستو تک یہ ڈوب ٹیسٹ ہوں گی یہ تو دو ہزار کے بعد آیا نا ساری چیزیں دو ہزار کے بعد آئی اس کا مطلب ہے کہ نوے کے بعد یہ چیزیں تیز ہوئی ہیں اور اب جو کہ دو ہزار انیس ہے اب تو میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں جو نوجوان ہے جو جم جاتا ہے اس کو پھر اس چیز کا پتہ ہوگا کہ میں اگر سٹی رائیڈ لوں گا میڈیسن لوں گا تو میں جلدی بنوں گا اگر میں نہیں لوں گا تو نیچرل میری پراہ بات یہ نہیں ہے یہ ہر گھر میں اس وجہ سے نہیں آئی کہ جی میں جم جاؤں گا سٹی رائیڈ لوں گا تو بنوں گا بات یہ ہے آج کا لوگ پہلے لوگ تھے آن پر زیادہ تر ایڈکیشن نہیں ہوتی تھی اب لوگ پری لکھے ہوگئے ہیں دوسرا انٹرنیٹ کا دور آگے میں بات انہیں نا بڑے بڑے ڈالے اور یہ سکس پیکٹ بات ہی وہی میں نہیں نہیں یہ پوسٹروں سے نہیں آیا یہ انڈین فلموں سے آیا زیادہ تر لوگوں کو رجان بنا جو پاکستان میں انڈین موویز چلتی تھی اس میں سکس پیکٹر ہو جائے اس کی وجہ سے یہ رجان بنا ہر بندے نے کہا کہ جی میں اچھا ہو جاؤں پھر لوگ آتے ہیں کہ میں نے نوکری کرنی ہے پولس میں کرنی ہے میری چیس چھوٹی ہے بریوں نہیں ہے وہ کسی کے پاس جاتا ہے لالچ میں آگے وہ پیسے ایسی چیزیں لیتے ہیں وہ باڈی پڑیڈر نہیں ہوتے ہیں میرے پاس ایک لڑکا آیا وہ فیملی میں تھا تو وہ کہتا ہے جی میں نے میری چیس چھوٹی ہے مجھے ذرا بری کرنی ہے میں نے کہا اچھا پلان کوچ کے پاس چلے جاؤ تو وہ کہتا جی کہ وہ اس لڑکے میں نے ایک ہفتے بعد کوچھا میں نے کہا یہ وہ لڑکا کہتا آیا تھا جو پاکستان میں سب سے وہ چیپ میڈیسین ہے وہ استعمال کر کے آیا تھا کہتا تھا اس سے کوئی اور سخت ہے تو بتاؤ تو میں نے اس کو بگا دیا یعنی کہ لڑکے کو پہلے سے پہلے سے وہ انہوں نے انٹرنیٹ سے اگر کسی وہ امی کر رہا تھا میں اس لئے پریشان ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ ایڈوکیشن لے رہے ہیں تو اس کو اس چیز کو مائنس جو آنا اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں اچھا تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں اب جو حالات چل رہی ہیں ہمارے جو نوجوان دسکریٹ کے ساتھ جیوری جاتے ہیں آنے والے دور میں اس کا روجان بڑے گا یا کم ہوگا یا یہی پر ٹھہل جائے گا ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ہر بندے کو اوئرنیس دیں گے کہ یا یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے جیسے ایک مثال میں پہلے بھی دیتا ہوں یہ اوپے بھی دیں کہ ایک سگرٹ کی ڈبی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ صحت کے لئے نقصان دیا مگر ہر بندہ جو ہے آپ دیکھ لیں سگرٹ پی رہا ہے ہمیں جب ایسی میں بھٹان گیا یہ فیصلہ ہم نے خود کر لیا ہے یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے میں بھٹان گیا مجھے ایک چیز بری خوشی ہوئی کہ پبلک مقام کے اوپر آپ سگرٹ ہی نہیں پی سکتے پبلک پیس پہ بلکہ ان کا ممنوع ہے وہ بکھتے ہیں وہاں پہ ڈوگ پیتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے پیتے ہیں بلکل بلکل ہے پاکستان میں ایسی چیز آنی نہیں چاہیے جو انسانی شید کے لئے نقصان دے ہیں اگر کسی بڑا ضروری ہے کسی میڈیکل سٹور کے اوپر اس کو پابان کیا جائے کہ بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے کوئی چیز نہ بھی جائے سکی رائٹ کو ہم میٹھا زہر کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں میٹھا زہر ہے کیونکہ ہم لوگ خود کھاتے ہیں اور فائدہ لینے کے لئے زہر ہے بلکل جیسے سگرٹ زہر ہے یہ بھی زہر ہے اچھا آپ کو ہمارے جو نوچوان ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے لئے کوئی میسیج ہے یہ جو اس پیلڈ میں آتی ہیں ایکسرسائز کرنے کے لئے جن کوئی شوک ہے تو وہ کیا کریں دیکھ جی باڈی بیلڈنگ بہت اچھا کھیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو باڈی بیلڈنگ ہم جنموں چلاتے ہیں یا ہم اختار ہیں ہماری سٹوڈنٹ باپ سے زیادہ عزت کرتے ہیں یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے اور ہم جب کسی بچے کو کوئی غلط چیز دیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو غلط چیز دیں گے اور بچے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ غلط چیز استعمال نہ کریں مجھے ایک کراچی کا میرا ہمارا ایک ممبر تھا اس نے بتایا کہ جی ایک بچہ آیا ہے پندرہ سولہ سال کا اس نے کہا کہ جی مجھے میڈیسن دیں اس نے کہا جی میں نے نہیں دینی اس کی والدہ اس کے ساتھ تھی اس نے کہا نہیں بی بی ہم نے یہ نہیں دینی یہ بچہ استعمال نہیں کر سکتا کہتا جی وہ چلا گیا ہے چار دن بعد آیا اس نے ساری چیزیں لا گیا لگ دیں تو نے نہیں دی دیکھ لو میں نے تو لے دی اب گھر والے اس کو سپورٹ کریں گے تو ہم کیا کنٹرول کریں گے اس کو ایسی چیزیں ہیں کہ گھر والوں کو باب کو والدہ کو بھائیوں کو بہنوں کو آپ نے بھائیوں کے اوپر نظر رکھ بھی چاہیئے یہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں دیا اور آپ کا بہت شکریہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ گھر میں جو والدین ہیں ان کی بہت ذمہ داری ہے ان کو چیک ان بیلنس رکھنا چاہیئے اپنے بچوں کے اوپر خاص کر جو کہ ٹین ایڈز ہیں جس کی عمر سترہ سے اٹھارہ جو کہ ابھی ینگ ہیں اور جن کو شوق ہے کہ ہم لوگ باڈی بنائیں اور جائے جیم اگر آپ کا بیٹا یا آپ کا مائی جیم جاتا ہے تو ان سے ضرور پوچھیں کہ کئی آپ غیر ممہور اگر آپ کا یوز تو نہیں کر لے کیا سٹی رائٹ تو نہیں لے آپ کا بیٹا یہ خیال لکھنا ہے رازین آج کے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ ہماری نوجوان نسل سٹی رائٹ کے نشے میں مقتلا ہو رہی ہے یہ مٹھا زہر ہے اس سے نقصانات کافی زیادہ ہیں ہمارے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں اس کا بیدرے گا اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمارا لیور بھی کام کرنا چھوڑ دے گا لیکن اس کی احتیاط آپ نے کرنی ہے اور زیادہ تر جو کہ والدین ہیں جو کہ مائے ہیں وہ اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں کہ جب وہ جم جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ جم جاتے ہیں کیا اس میڈیسن کی لط تو نہیں لگ گئی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی اگلے پروگرام تک کیلئے مجھے اور میڈی ٹیم کو دیجے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی